داندلی کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑی تو ان ڈاکوں کو ان چوروں کو بھگائیں گے داندلی کا سامنا کھڑا ہو کر کریں گے انہوں نے کیا کرنی ہے بدماشی ہم نے انڈیا کی گولیوں کے سامنے اپنی چھاتی رکھی ہے کچھ نہیں ہوا اور اگر یہ آگے تو ان کے سامنے کھڑے ہیں دنکے کی چوٹ پر کھڑے ہیں داندلی نہیں کرنے دیں جو مرضی کر لیں امپورٹیڈ حکومت کے لیے میسج ہے کہ کل کا دن رہ گیا ہے پر سو انشاءاللہ لوٹے لیٹن میں ہوں گے السلام علیکم جی میرا نام ملک مزدر اقبال کوکر بتائیے گا ایک دن باقی رہ گیا ہے اور الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں یہ خان صاحب کی الیکشن کمپین کا آخری جلس ہے کیا کہنے چاہتے ہیں اچھا میں ایکس پاکستان آرمی ہوں میں نے ٹونٹی سکس ایئر پاکستان آرمی میں سرف کیا ہے میں نے بہت دفعہ موت کو دیکھا میں عمران خان کو پاکستان کا ایک مسیحہ سمجھتا ہوں وہ ایک لیڈر ہے لیڈر ہمیشہ لیڈ کرتا ہے فائٹ کرتا ہے سامنا کرتا ہے اور لوٹے لوٹے کی جگہ لیڈرشپ میں نہیں ہوتی لوٹے ہمیشہ لیٹن میں کھڑے ہوتے ہیں یہ آج کا آخری جلسہ ہے انشاءاللہ ہمیں ایک سو دس پرسنٹ یقین ہے اگر انہوں نے دو نمبری یا داندری نہ کی تو ایک بہت بڑی لیڈ سے پی ٹی ای جیتے گی اور سپیشلی پی پی ایک سو ستر سے ملک زہیر آباز گھوکر ون کرے گا میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ہم نے اپنے ملک کے لیے کئی دفعہ اپنا خونٹ دیا لیکن آج ہمیں ایک چیز میں دکھ لگتا ہے جب ہمارا چیف ایک چوروں کو ڈکوں کو سلوٹ کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے لمعہ ایک شرمندگی کا بحث ہوتا ہے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چوروں اور ڈکوں کو سپورٹ نہ کیا جائے امران خان کے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں میں اپنے آرمی چیز سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں بیئنگے سولجر بیئنگے فائٹنگ سولجر میں چیف آرمی سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان چوروں اور ڈکوں کے پیچھے مت کھڑے ہوں ان کو مت سلوٹ کریں آپ امران خان کا ساتھ کھڑے ہوں وہ اس ملک کا سنسیر ہے مخلص ہے اور اپنے ملک کے لیے وہ پوزیٹیف سوچ رکھتا ہے ایک دن باقی رہ گیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ حکومت کی منجی ٹھوک دیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن یہ سولہ تریخ رہ گی ہے سترہ کی شام کو اس ٹیم بلے میں ٹھپے لگیں گے اور یہ جو امپورٹیڈ حکومت ہے اس کی بکری بیٹھ جائے گی اس کا امرال فوج میں کہتے ہیں کہ امرال اوپ ہے یا ڈان ہے تو ان کا امرال گٹوں میں ہوگا یہ لوگ سوائے کرپشن کے دون امریکے اور اپنی جہدادیں بنانے کے لیے کوئی ویجن نہیں رکھتے کوئی سوچ نہیں رکھتے ان کا پاکستان کے ساتھ سروے کے رشتہ ہے کہ پاکستان سے جو کچھ ملے لوٹیں اور لندن میں جا کر اپارٹمنٹ خریدیں اپنے بچوں کو اربوں روپے کے مالک بنائیں ان کو ادھر کی نیشنلٹی دیں اور جب ان سے پوچھیں کہ آپ نے پیسے کدھر سے لیے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں تو پھر وہ پاکستان کے شہری تمہاری اولاد نہیں ہیں تم ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے آتے ہو ہم تمہیں منظور نہیں کرتے ہمیں امپورٹیڈ حکومت نامنظور مجرد تائیے گا پاکستان طریقہ انصاب کے طرح سے زہیر آباز کھوکر صاحب کھڑے ہیں دوسری طرح چودری امین صاحب کھڑے ہیں نون لیگ کی طرح سے لوٹا بھی کہا گیا چودری امین صاحب کا کہنا ہے کہ یہ میرا حلقہ ہے میں پہلے بھی جیت گیا تھا اب بھی جیت جاؤں گا کیا سمجھتے ہیں اچھا ملک زہیر آباز کھوکر بھائی ہے میرا یہ امین کہتا ہے میں جیت گیا تھا اس کو ہم نے جتایا تھا یہ ابھی آئے سامنے ادھر ووٹ بینک اس کو تو کوئی بندہ جانتا نہیں تھا پی پی ایک سو ستر میں اس کو ایک سیٹ گفٹ کی گئی تھی اس کی عزت کی گئی تھی اور یہ لوٹا ہو گیا اب یہ لوٹا لیڈر نہیں ہو سکتا لوٹا ہمیشہ لیٹرین میں ہوتا ہے یہ لیڈر نہیں کرے گا یہ سترہ طریق کو آپ کو نظر آئے گا لوٹا اپنی جگہ بھی ہو گا ایتھر و مریم نواز صاحب ہے جلسے کر رہی ہیں دوسرے و خان صاحب ہے جلسے کر رہے ہیں الیکشن کمپین کی جا رہی ہے کیا سمجھتے ہیں کیا فرق نظر آتا ہے وہ تو فرق آپ کے سامنے وہاں پہ مریم نواز کی سپیس سنے ٹوٹل جھوٹ بولے گی ہم نے تیل کام کرنا ہے ڈیٹر رویہ بڑھا کر اٹھانے رویہ کام کر رہا ہے شرم ان کو آتی نہیں ہے اور لوگوں کا فیڈ بیک یہ ہے کہ جو عمران خان کے جلسے میں آتے ہیں ان کا مائنسیٹ ان کا مرال اسمان کو چورا ہوتا ہے اور جو ان کے جلسوں میں لائے جاتے ہیں پٹواری ان کا مرال گٹوں میں ہوتا ہے اور وہ مجبوراں آئے بیٹھے آپ کو ان کی باٹی لینگوی سے پتا چال جاتا ہے کہ ان کی کیا ہوگا آتے ہیں ان میں فائٹنگ سپیلٹ کیا ہے یہ اس کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ داندلی کا پلان بنائے جا رہا اگر داندلی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا داندلی کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑی تو ان ڈکوں کو ان چوروں کو بھگائیں گے داندلی کا سامنا کھڑے ہیں کھڑا ہو کر کریں گے یہ کیا کریں گے انہوں نے کیا کرنی ہے بدماشی ہم نے انڈیا کی گولیوں کے سامنے اپنی چھاتی رکھی ہے کچھ نہیں ہوا اور اگر یہ آگے تو ان کے سامنے کھڑے ہیں دنکے کی چوٹ پر کھڑے ہیں داندلی نہیں کرنے دیں تو مرضی کر لیں دنڈا دیں گے ان کو ہم امشاءاللہ ایک طرف 50 روپے پیٹرول مہنگا کیا جاتا ہے دوسری طرف 18 روپے سستہ کر کے اور الیکشن کے دن بھی قریب ہیں اور عوام کو خوشحال کر دیا جاتا ہے کیا سمجھتے ہیں یار یہ دیکھو لوگوں میں ویجن ہے شعور ہے اب وہ عوام نہیں ہے کہ پی ٹی وی وہ دیکھتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں اب سوشل میڈیا ہے لوگوں کو ان کی باڈی لیں ان کی مائنسٹ سے پتا ہوتا ہے جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں عوام کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کیا منفقت ہے یہ پیر تیرہ اٹھارا روپے ڈیٹھ سو بڑھا کر اٹھارا کام کر گئے لوگوں کو عقل نہیں ہے ہم ان کے اٹھارا روپے کا میسج کیا امپورٹڈ حکومت کے لیے امپورٹڈ حکومت کے لیے میسج ہے کہ کل کا دن رہ گیا ہے پر سو انشاءاللہ دالہ لوٹے لیٹین میں ہوں گے اسلام کیا نام ہے آپ محمد حفیظ ایک دن باقی رہ گیا ہے الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ آخری جلسہ الیکشن کمپین کا عمران خان صاحب تقریر کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ انشاءاللہ عمران خان نہیں جتے گا اس کے لئے اور کوئی جیدی نہیں سکتے وہ لوٹے ہیں لوٹے میں کیا جتنے ہیں انشاءاللہ عمران خان نہیں جتے گا دیکھ لو ستارہ طریقوں کیا ہوتے ہیں لیکن لوٹے تو بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ان لوگوں نے دانلی کرنے دانلی کرنے نہیں دے گا ہم لوگ لئے آپ لوگوں نہیں کیا تیز بار آپ کا بھی خیر نہیں ہے ابھی بہت برداشت ہم لوگوں نہیں کر دیا جو سکیدار بنا ہوئے کرنے ان لوگوں کا بہت برداشت ہم لوگوں نہیں کر دیا ابھی ان کا بھی نہیں برداشت کرے گا اب دیکھنا آگے کیا ہونے صرف ستارہ طریقہ دے رہے ہیں آگے دیکھنا عمران خان نہیں برکال دینا اور ان کی منچینی ان کا اور بھی برا حال کر دے گا انشاءاللہ مجھے بتائیے گا کہ ایک دن باقی ہے اور کہا جا رہا ہے دیندلی کا پلان بنایا کیا ہے دیندلی کا یہ جو پلان بناتے ہیں اس کا پہلے تیاریم رہا نہیں کیا ہوتے انشاءاللہ دیکھنا سارے علکوں سے لوگ آئے گا اور یہاں بھی کڑے ہوگا اور مقابلہ کرے گا پورا ڈھن کے مقابلہ کرے گا نون لکھ کو وارڈ کیوں نہیں دیتے آپ بھائی وہ چور لوگ ہے کیوں کس روٹ دی دوں چور لوگ ہے اور نانی کو آگے لے کے آئے اور مریم نواز صاحبہ جو جلسے کر رہی ہیں کیا الفاظ کیا آپ کے پاس بھائی اس کی تو بات ہی نہ کرو پہلے وہ اپنے مو پہ جو لگا رہے ہیں وہ نہ لگا پھر اس کا مو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے جو مو پہ لگا رہے ہیں وہ نہ لگا ہے اس کا مو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ ایسے عورت ہے میسیج کیا امپورڈل حکومت کے لیے وہ جاہل لوگ ہے ان کو کیا میسیج دینے جاہل لوگ ہے سنتے ہی نہیں ہے کسی کی بات اور یہاں پہ کڑے ہوگا اور مقابلہ کرے گا پورا ڈن کے مقابلہ کرے گا نون لیک کو وارڈ کیوں نہیں دیتے آپ بھائی وہ چور لوگ ہے کیوں کس طرح اٹھ دیتے ہو چور لوگ ہے اور نانی کو آگے لے کے آئے وہ چور لوگ ہے اور کیا ہے اور مریم نواز صاحبہ جو جلسے کر رہی ہیں کیا الفاظ کیا آپ کے پاس بھائی اس کی تو بات ہی نہ کرو پہلے وہ اپنے مو پہ جو لگا رہے ہیں وہ نا لگا پھر اس کا مو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے جو مو پہ لگا رہے ہیں وہ نا لگا ہے اس کا مو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ ایسے عورت ہے میسج کیا ہے اپنے پورا اکومت کے لیے وہ جاہل لوگ ہے ان کو کیا میسج دینے ہیں جاہل لوگ ہے سنتے ہی نہیں ہے کسی کی بات